اگر آپ آپ سواجد آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لنечат allied medicines میں تحتشن کو بات کریں گے نورفلاق چاری سمجی ٹیپ لیٹس کے بارے میں جانیں گے اس کے کماپس transaction کے بارے میں اور اس کے wanna کیونک کے بارے میں جانیں گے کس condition میں پیشن کو دی جاتی ہے اور اس کے دوس کے بارے میں جانیں گے کتنی ماترہ میں پیشن کو لینے کی صلاح دی جاتی ہے اور اس کے مور افکشن کے بارے میں جانیں گے لینے کی وجہ کیسے کام کرتی ہے اس کو لینے سے جو سائٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے تو دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہماری چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پرکٹی جیسے ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ترند پرابط ہوں پھر اگر نار فلوکس چار سویمجی ٹیبلرز کے بارے میں تو اس کے جو کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں نار فلوکس آسین چار سویمجی ہوتی ہے اور اس میں لیکٹک بیسلس ہوتی ایک سو بیس ملین سپوس یہ سپلا فارماسیوٹکلس کے داروں مینیفیکٹرس کی جاتے جس کی مارکٹ پرائز ستر روپس کے اسپاس ہوتی ہے دوستو یہ مارکٹ میں ہنڈیٹ ایمجی دو سو ایمجی اور چار سو ایمجی میں اور لیویلز ہوتی ہے بات کے اس کی یوزیس کی تو دوستو نار فلوکس یہ کینٹی بیٹنگ میڈیسنس ہوتی ہے جب کسی پیشن کو مائکرو آرگنیزم کا انفیکشن ہوتا ہے جیسے کی یورینی ٹرک کا انفیکشن ہو یا گیش ڈو انٹریشن کا انفیکشن ہو اس کین سافٹ ایشو کا انفیکشن شو تو اس سب کنڈیشن میں یہ میڈیسن جو ہے پریسکرائب کیا تھی ہے یہ میڈیسن کا استعمال کرنے سے جو بھی مائکرو آرگنیزم کا انفیکشن ہوتا ہے بوڈس کو پر وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میڈیسن میں گیشٹو انٹریشنل انفیکشن اور یورینی ٹرک کا جو بھی انفیکشن ہوتا ہے اس میں بہت ہی بہتر کام کرتی ہے اور اس کا بہت ہی اچھا رولز ہے وہاں پر دوستو بات کے اس کے ڈوز کی تو دوستو یہ اڈرل میں جو چار سو ایمجی کی ٹیبلٹس ہوتی ہے یہ صبح اور شام لینے کی صلاح دی جاتی ہے دوستو یہ ہر ایک بیماریوں میں اس کے ڈوز الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کے جو ڈیوریشن ہوتے ہیں یہ یورینٹریک انفیکشن میں تین دن لینے کی صلاح دی جاتی ہے اگر کمپلیکیٹڈ ہے انفیکشن ہوتا ہے تو اسے دس دن تک بھی لینے کی صلاح دی جا سکتی ہے دوستو بات کریں اس کے موڈ افیکشن کی تو دوستو نور فلوکس اچین ایک بروڈ اسپیکٹرم سیکنڈ جنریشن فلورو کنیلون گروپ کی انٹی بیائٹکس ہوتی ہے دوستو یہ انٹیوائٹک بیکٹریہ کے ڈین اگریشن کو انیویٹ کرتی ہے جسے کی بیکٹریہ کو انیویٹ دوستو بات کریں اس کے موڈ افیکشن کی تو دوستو نور فلوکس اچین ایک بروڈ اسپیکٹرم سیکنڈ جنریشن فلورو کنیلین گروپ کی انٹی بیائٹکس ہوتی ہے دوستو نور فلوکس اچین بیکٹریہ کے ڈین اے گریشن جو ایک انزائم ہوتی ہے اسے پریوینٹ کرتی ہے جسے کی بیکٹریہ کو سپریڈ ہونے سے یا پھر بیکٹریہ کو ریپیر ہونے سے روکا جاتا ہے اور بیکٹریہ کو کل کر کے انفیکشن کو ٹھیک ہے دوستو اس میں ہوتی ہے لیکٹو بیسیلس جو ایک پرو بیٹکس ہوتی ہے دوستو یہ گیشٹو انٹریشنل کے اندر جو گوڈ بیکٹریہ ہوتے ہیں یہ ان کو امپروو کرتی ہے یا ان کو بڑھاتی ہے انٹریشن کے اندر جو گوڈ بیکٹریہ ہوتے ہیں جس سے انفیکشن کو ٹھیک کیا آتا ہے دوستو بات کرے اس کے سائیڈ افیکٹ کی اس کو لینے سے ہو سکتا ہے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تو دوستو اومیٹنگ ہو سکتی اس کو لینے سے سردرد ہو سکتا ہے اس ٹمک میں پین ہو سکتا ہے یا جلن ہو سکتی ہے ایسے ڈیٹی کی پرو بلنس ہو سکتی ہے یہ اس کے کامل سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی سائیڈ افیکٹ دیکھیں تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے ترنت کنسل کیجئے دوستو دوا کے ریلیٹیڈ اگر آپ کو کوئی بھی کیریز ہو تو تو پلیز آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے ویڈیو پسند ہے تو سی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے thank you so much